ہیلو دوستو نمسکار آپ سبھی کا اکبر پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کے اپنے یوٹیوب چینل ڈیئر گرو جی پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کے لیے بہت ہی ماتھپور پرشنوں کو لے کر آئے ہیں جی کے سی ریلیٹڈ یہاں پر جتنے بھی پرشن میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سارے کے سارے پرشن آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر ٹوٹل آپ کو بیس پرشن آپ کو بتائے جائیں گے جو کی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ایک بھی پرشن آپ لوگ مس مت کریے ہر ایک پرشن کا جباب دینے کا پریاز کیجئے ٹھیک ہے جس سے کہ آپ سبھی کی جو تیاری ہے اچھے سے ہو سکے تو چلیے دوستو آج کی اس کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے کہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ سبھی کو آسانی سے ملتے رہے ٹھیک ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو صحیح ملان کرنا ہے تو آپ سبھی لوگ بتانے کا پریاز کیجئے سمیلت نہیں ہے بتائیے راوت بھاٹا یا کیا گجرات سے سمبند رکھتا ہے دوستو تو دوستو راوت بھاٹا جو ہے یہ آپ کا راجستان سے سمبند رکھتا ہے ٹھیک ہے تو راجستان میں جو پرماڑ ارجہ سنیانتر ہے تو وہاں سے سمبند رکھتا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کا گجرات جو ہے صحیح ملان نہیں ہے اس کا جو صحیح ملان ہوگا صحیح ملان ہوگا وہ ہوگا راجستان سے ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگ یہاں پر دھیان میں رکھئے راجستان میں جو ہے پرماڑ ارجہ سانیانتر سے سمبند رکھتا ہے راوت بھاٹا اور باقی یہاں پر نراورہ یوکی اتر پردیس سے سمبند رکھتا ہے کہے گا کرناٹک سے ٹھیک ہے اور آپ کا جو کودان کولم ہے یہ تمیلناڈ سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سبھی لوگ دیکھیں یہ باقی سارے آپسن آپ کے رائٹ ہیں لیکن آپسن نمبر اے آپ کا جو ہے بلکل صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر سلیمت نہیں ہے یہ اور یہاں آپ پر یہی پوچھا بھی جا رہا ہے آپ سے کون سا سلیمت نہیں ہے تو اپسن نمبر اے جو ہے آپ کا سلیمت نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے پرشنے کی طرف جو ہے وہ خود ہی آپ سبھی کو سمجھ میں آ جائے گا انتر راشتیا نیالے میں نیا جیسوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے آپ سبھی لوگ بتانے کا پریاست کیجئے کہ انتر راشتیا نیالے میں نیا جیسوں کی کل سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے اپسن نمبر ب کو وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اپسن نمبر ب آپ کا کیا ہے پندرہ انتر راشتیا نیالے میں نیا جیسوں کی جو کل سنکھیا ہوتی ہے وہ پندرہ ہوتی ہے اور انتر راشتیا نیالے کہ نیا جیسوں کا جو کاریکار ہوتا ہے سنکھیا تو پندرہ ہوتی ہے اور جو ان کا کاریکار ہوتا ہے دوستو ان کا کاریکار ہوتا ہے نو ورش کے لیے تو آپ سبھی لوگ اس سے بھی پرشت ہو جائیے چلی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے پرشن کی طرف کون سے بھارتی ہے ہاکی کھلاڑی کے نام پر جرمنی میں ایک سڑک کا نام رکھا گیا ہے بہت ہی اچھی بات ہے دوستو بہت ہی اچھا پرشن آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے ایسا کون سا ایک بھارتی ہاکی کھلاڑی تھا جس کے نام پر جرمنی کے ایک سڑک کا نام ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سن ہے انیس سو بہتر اس وی میں مینک اولمپک اسٹیڈیم کہاں پر دوستو مینک اولمپک اسٹیڈیم جو ہے یہاں پر ایک سڑک کا نام رکھا گیا اور اس سڑک کا نام ہے روپ سنگھ روپ سنگھ کے نام سے جو ہے یہ سڑک مصور ہے اور روپ سنگھ جو ہے ہاکی کے جادوگر کہے جانے والے جو ہے میجر دھیانچند کے بھائی تھے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ سبھی لوگوں کو بہت زیادہ بہت کم ہی جانتے ہوں گے کہ روپ سنگھ جو ہے یہ میجر دھیانچند میجر دھیانچند کون تھے وہ ہاکی کے جادوگر کہے جاتے میجر جدھے تو اُنکے یہ بھائی تھے روپ سنگھ ٹھیک ہے اگلاป رخنا ہے کس نیرے stripped کو رانیاں ٹائگور کے پونر جیوید کر کے کرل اور پشمی بنگال میں لوگ پریاں بنایا تھا کیسے نریت کو رمینا ٹائگو نے پونر جیویت کر کے کرل اور پشمی بنگال میں لوگ پریاں بنایا تھا یہاں پر دوستو آپ کا جو رائٹ اینسر ہے وہ ہو جائے گا کتھک کلی تو کتھک کلی یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل رائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جسے رمینا ٹائگو جی نے لوگ پریاں بنایا تھا تو مائنڈ کچھ نہ کچھ یاد ہی آئی جاتا ہے یہاں پر چلیے یہاں گنج بھارت دوارہ انٹرارکٹک میں استھاپت پرثم انسندان اسٹیشن کا نام کیا ہے تو دوستو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے آپس نمبر سی کو بتایا ہے دچھڑ گنگو تری تو وہ لوگ یہاں پر بلکل رائٹ ہو جائیں گے اگلا پرشنِ گرہ نائٹٹ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے اونسے نمبر ا کو وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اونسے نمبر ای آپ کا کیا ہے اے ورڈین جو ہے یہ گرہ نائٹ سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا اگلا پرشن میں سہی مilahن آپ کو کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اس یہاں پر دیکھیں صحیح مilahن کیا ہوگا اس کا تو دوستو یا س ruin جان سے دیکھی ہے یہاں پر جو صحیح ملان ہوگا وراثمان ٹراثی جو کیا آپ کا بس اcrowds لکنت ہے یہ سبج اگل رہتا ہے ویٹ لفٹنگ سے وراث wojersonic جو it Work�� ہے یہ سبج محل ترافی کی تو دوستو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا nightmare ill If flopit دوستو یہ سنمحل we plötzlich کیا سم قرح کےuges ترجہ اس مثلpox미 جب کرا کہت سے ہے یہاں پر پہلالان اس امن اس میں فزن ستی sensory وارہ راگا یہاں پر obecی لگوں نے بتایا ہے ne t heco foot wale وہ لوگ یہاں کیا لگوں نے بتایا ہے تو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے 7ôn ممبر پی extra� میں دیکھیں یہاں پر کافی سارے لوگ بتا رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے 컬러 یہ وہ لوگ یہاں پر بلکل کاریٹ ہو جائیں گے چلیے آپ لوگ چاہیے تو اس کا سکر growth لے سکتے ہیں اگلا پرشن ہے Magic City کے نام سے جانا جاتا ہے Magic City کے نام سے کسے جانا جاتا ہے Magic City کے نام سے دوستو Monte Carlo کو جانا جاتا ہے کسے جانا جاتا ہے Montecarlo یہاں پر جتنے بھی لوگ بتا رہے ہیں Montecarlo وہ لوگ یہاں پر بلکل رائٹ ہو جائیں گے کس بھارت پاکستان سنگھرز کے پرنام سروب جو ہے بانگلہ دیش اصطاپیت ہوا بانگلہ دیش کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ پوروی پاکستان بھی کہا جاتا ہے تو کس بھارت اور پاکستان سنگھرز کے پرنام سروب بانگلہ دیش اصطاپیت ہوا تو یہاں پر دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیسمبر سن 1971 اس بی کون سے سن میں دیسمبر سن 1971 اس بی میں جو ہے بھارت پاکستان کے پرنام سے روپ جو ہے بانگلہ دیش اصطابت ہوا تھا اس یدھے کی شروعات جو ہے دوستو تین دسمبر کو ہوئی تھی اور سن وہی تھا انیس سو اکتر ٹھیک ہے اور سولہ دسمبر کو کیا ہوا تھا بانگلہ دیش ایک الگ راشت کے روپ میں گٹھت ہوا تو بانگلہ دیش جو ہے کب بنا سولہ دسمبر انیس سو اکتر اس بھی میں تو آپ سبھی لوگ یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے دیان رکھئے چلیو مارچ انیس سو اکتر میں بانگلہ دیش نے پاکستان سرکار کی اوپیچھاؤں کے کارڑ جو ہے سو ایم کو ایک الگ راشت کے روپ میں گٹھت کرنے کی گوشرا کر دی تھی تو بانگلہ دیش اور پاکستان کی یہ بہت ہی روچک گھٹنائے ہیں تو آپ سبھی لوگ پرچیت رہیے چودہ اگست 1947 اس بھی کو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بانگلہ دیش سہید بھارت سے الگ ہوا تھا لیکن 1971 میں کچھ آپسی مدبیت کے کارڑ پاکستان سے جو ہے بانگلہ دیش بھی جان میں میں نے بتایا بھی ہے اس کو پہلے بھی بتایا ہے تو سلیمت کرنا ہے بریٹین اسرائیل روس جرمانی تو دوستو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے آپسن نمبر یہاں پر دیکھیں آپ کا جو بریٹین ہے یہ آپ کا سنبند رکھتا ہے تیسرے سے ایم آئی سکس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اور یہاں بات کریں دوستو اسرائیل کی تو یہ آپ کا پہلے سے ریلیٹ کرتا ہے موساد اور یہاں روس کی بات کریں دوستو تو یہ آپ کا چار نمبر جی آر یو سے سنبند رکھتا ہے اور یہ آپ کا جرمنی یہ آپ کا بین ڈی سے تو اپنے دام پہ آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا صحیح دیشہ دو راستے یہاں پر آپ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں آپسن نمبر دو یہاں پر آپ کا صحیح ہے اگلا پرشن ہے اگلا پرشن ہے میس یونیورس کتاب جیتنے والی پہلی بھارتی مہلا کون تھی تو دوستو بہت important ہے اور آپ سبھی لوگ اس کے بارے میں جرور جانتے ہوں گے تو میس یونیورس دیکھیں top کیا آتا ہے دوستو پہلے تو آتا ہے third number سے start کرتے ہیں کوئی دیش میں اگر کوئی پرتیوگتہ جیتتا ہے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں جسے انڈیا میں کوئی جیتا میس تو اسے ہم لوگ کہیں گے میس انڈیا پھر second پہ جو آتا ہے دوستو وہ second پہ آتا ہے میس وارڈ ٹھیک ہے جو پورے سنسار میں مانا جاتا ہے اور ید پہلے کی بات کریں تو پہلے پر آتا ہے میس یونیورس تو میس یونیورس خطاب جتنے والی پرتم بھارتی مہلا سسمیتہ سین تھی ٹھیک ہے سسمیتہ سین جو ہے سن 1994 بیسوی میں میس یونیورس کا تاج پہنی تھی ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگوں نے سسمیتہ سین کو کئی سارے Bollywood movie میں بھی دیکھا ہوگا اور بہت important ہے تو آپ سبھی لوگ دھیان میں رکھیں سسمیتہ سین یہاں پر آپ کا بلکل right answer ہو جائے گا جو سن 1994 میس یونیورس کا کتاب اپنے نام کی تھی ٹھیک ہے اور سن 1966 میں فاریا ریتہ فاریا نے جو ہے میس ورڈ کا کتاب جیت کر پہلی بھارتی مہلا بنی تھی تو میس ورڈ کا کتاب پہلی بار جو ہے بھارت میں کون جیتا تھا تو میس ورڈ کا کتاب پہلی بار بھارت میں سن 1966 میں ریتہ فاریا نے جیتا تھا تو کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ سبھی لوگ یہاں پر دھیان میں رکھئے ٹھیک ہے اب آپ سبھی لوگ یہاں پر دھیان سے دیکھ سکتے ہیں چلی اگلے پرشن کی طرح پڑھتے ہیں بھارت میں وائیو سینہ دیواز کب منائے جاتا ہے وائیو سینہ تیر فورس ڈے تو آپ سبھی لوگ یہاں پر دھیان سے دیکھئے یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے اپسن نمبر سی دوست لوگ دیکھیں کافی سارے لوگ بتا رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے آٹھ ہفٹوبر کو جو ہے بھارت میں وائیو سینہ دیواز منایا جاتا ہے اگلہ پرشن ہے لال بجری کا باغسہ کسے کہا جاتا ہے تو لال بجری کا باغسہ کسے کہا جاتا ہے تو لال بجری کا باغسہ رافنڈ نڈال کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ر FORFنڈ نڈال یہاں پر جتنے بھی لوگ بتا رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر بالکل رائٹ ہو جائیں گے دوستو ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے پرشن ہیٹھینے ترہ دیارہ بے ری ثم میل کا اوبیوگ کیا جاتا ہے بے ری ثم میل کا جو اوبیوگ ہے دوستو وہ کہاں پر کیا جاتا ہے تو آہار نلی کے ایک могу بے ری ثم میل کا اوبیوگ کیا جاتا ہے چلی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے پرشم کی طرف فرقہ سمجھوتا سمبند کیا ہے تو دوستو یہاں پر باد گنگا ندی بندرگاہ یا بجلی پریوجنا تو یہاں پر دوستو جتنے بھی لوگ نے بتایا فرقہ سمجھوتا سمبند گنگا ندی سے ہے تو جی ہاں دوستو آپ لوگ یہاں پر بلکل رائٹ ہو جائیں گے چلیے بہت ساری لوگ بتا رہے ہیں مہیش چالی قرآنو قولم پرمانو سنیانتر کون سے راج میں استیت ہے تو دوستو یہاں پر جتنے بھی لوگ نے بتایا ہے آدھ پردیس کارناٹک تمیل نادو کیرل تو آپ سبھی لوگ یہاں پر دیکھیں کافی سارے لوگ یہاں پر بتا رہے ہیں آپسن نمبر سی قودال کمول جو ہے پرمانو سنیانتر تمیل رادو راج میں استیت ہے تو جی ہاں دوستو پرمانو سنیانتر جو ہے آپ کا تمیل نادو راج میں استیت ہے قودال کمال چلیے اگرہ پرشن ہے کمب کا میل آمد پردیس کے ان سہروں میں سے قسمیں لگتا ہے تو دوستو بہت ہی آسان پرشن آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کمب میلہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے مد پردیس میں جو لگتا ہے اور یہ جو ہے یہاں میلہ بارہ ورس کے انترال کے بعد جو ہے پریاغ راج حریدوار ناسیک ٹھیک ہے اور اجین میں باری باری سے آئیوجیت ہوتا رہتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پرتیک چھے ورس کے انترال جو ہے یہ حریدوار پریاغ راج اور ارد کمب میلہ آئیوجیت ہوتا ہے یہاں پر دوستو کمب میلہ یا مد پردیس کی بات کریں تو یہاں پر کمب میلہ مد پردیس کے اجین میں آئیوجیت ہوتا ہے تو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے اجین بتایا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اور اجین میں ہی مہا کالک جی کا مندر ہے چلیے اگلا پرشن ہے انٹرنیشنل پریمیار ٹینیس لیک کے سنساپک کون ہے تو دوستو انٹرنیشنل پریمیار ٹینیس لیک کے سنساپک مہج بھوپت یہاں پر آپ کا بلکل رائٹ ہو جائے گا انٹرنیش یاتری کا نام بتایا ہے جس نے لگا تار تین سو چالیس دن تک جس نے لگا تار جو ہے تین سو چالیس دن مطلب تین سو پینسٹھ دن مطلب ایک سال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لگ بھک پچیس دن کم پچیس دن اگر کم کر دیں تو اس نے تین سو چالیس دن کہاں پر بتائے انٹرنیشنل میں بتائے تو اس اور پریمیار پر سورچت واپس لوٹا بہت اچھی بات ہے یہ کہ وہ پریمیار پر سورچت واپس بھی لوٹا تھا تو اس انترنیش یاتری کا نام کیا تھا دوستو تو دوستو یہاں پر آپ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پورا fit اگرام healthy ایسا بھی نہیں کہ اس کو کوئی problem ہوا ہو وہاں سے آنے کے بعد سب کچھ صحیح تھا تو وہ جو تھا یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے آپ کا یہاں پر بلکل correct ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ انترنیش یاتری یہ امریکی انترنیش یاتری تھا ٹھیک ہے جوسف پہلی جس نے تین سو چالیس دن انترنیش میں بتا کر کسی بھی پر لوٹا تھا تو آپ سبھی لوگ یہاں پر دیکھ لیجئے آپسن نمبر آپ کا کیا اسٹاک جوسف پہلی آپسن نمبر بھی آپ کا یہاں پر بلکل correct ہو جائے گا دوستو اس کے بعد جو آپ کی ایک class چلے گی بہت زیادہ important تو اس class کو بھی جروری trend کیجئے comment box میں آپ کو link مل جائے گا تو چلیے اگلے پرشن کی طرح بڑھ چکے ہیں اگڑا پرشن ہے سارتک آسکر پروسکار جیتنے والے پوروس ریکارڈ کس کے نام پر ہیں تو سب سے ادھک آسکر پروسکار جیتنے والا جو ہے پوروس ریکارڈ کس کے نام ہے تو یہاں پر دوستو سب سے ادھک آسکر پروسکار جیتنے والے پوروس ریکارڈ کا نام ہے دوستو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے بتایا ہے والڈ ڈجنی ڈجنی وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گا option number a آپ کا ٹھیک ہے چلیے آپ لوگوں نے اس کو تو کبھی نہ کبھی بچپنے جرور پڑھا ہوگا تو آپ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی ایک کلاس جو ہے آپ سب کی یہیں پر ختم ہوتی ہے اچھا کافی سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آسکر پروسکار کے شروعات کب ہوئی تو آسکر پروسکار کے شروعات جو ہے دوستو سن 1929 اس بھی میں کی گئی تھی ٹھیک ہے اور یہ والڈ ڈجنی اچھا کافی سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ والڈ ڈجنی سب سے ادھک پروسکار جیتے تو ہیں لیکن کتنی بار تو آپ سبھی لوگ دیکھ لیجئے 32 بار انہوں نے یہ کتاب اپنے نام کیا ہے اور والڈ ڈجنی جو ہے امریکہ کے ایک کبینیتہ ہے چلیے اسی کے ساتھ آج کی یہ جو کلاس ہے یہیں پر ایک صداپ ہوتی ہے اور جتنے بھی لوگ ابھی تک چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کی کلاس آپ سبھی کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جتنے بھی لوگ ابھی تک نہیں جڑے ہیں چلیے دوستو ملتے ہیں اپنے کسی آنے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھانی بات ٹھیک ہے جہین